السلام علیکم ایرمان کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریص ہوگئے الحمدللہ میں بھی جیت تھا تو گائز میں آپ کو دوست محمد ارسلان تو گائز میں آج آپ کو صبح صبح کی ورکنگ دکھاتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہی ہمارا مربل جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا مذہب کہ مربل فلور جو ہے نا وہ آج ہمارا بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا کٹائیا بھی مشاہ اللہ سے ہماری یہ یہاں تر پہنچ گئی ہیں انشاءاللہ ہم آج آگے کی طرف بڑھیں گے پھر آگے بھی ہماری گراؤڈنگ کمپلیٹ ہے مربل والو کی طرف سے تو انشاءاللہ کل ہم آگے کی طرف بڑھیں گے آج ہم اس طرف بڑھیں گے تو آپ لو میرے چینلز کے ساتھ کسی طریقے سے جڑے رہے ہیں آئیل لننگ ٹیک کے چینلز کے ساتھ کسی طریقے سے جڑے رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک آئیل لننگ ٹیک کے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آئیل لنننگ ٹیک کے چینلز کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں مہا پہلے لیکن کا بٹن لازمی پرسکر کریں تاکہ آپ کو میری آئیل لنننگ ٹیک کی چینلز کی ہر ویڈیو جو برباق مل سکے تو میں آج آپ کو ابھی تھوڑے دیر میں اور دکھاتا ہوں کہ آج ہماری کیا کیا ورکین ہے سیم ورکین ہے کلر والے لگے میں پالیش والے لگے میں مارگر والے لگے میں مسکلی لگے میں میری ویڈیو آپ لوگوں نے این تک میری ویڈیو آپ لوگوں نے این تک میری ویڈیو آپ لوگوں نے این تک دیکھا کریں ٹھیک ہے بس یہ کہ اس کی چنائی بھی انشاءاللہ تھوڑا دیر میں سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ بھی ایک ڈپارٹ بننا ہے ڈپارٹ کیا بننا ہے اسٹور بنے گا ٹھیک ہے ادھر دو آفیس بن رہا ہے چھوٹا چھوٹا سا دو آفیس کے لئے یہ دو چھوٹے چھوٹے آفیس ہیں دو آفیس ہے اس میں اور باقی یہ سٹور بن جائے گا سامنے وہ ایک سٹور بنے گا یہ پیرا فٹ وال دوبارہ کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تقریباً کوئی سولہ سے نیچے ساتھ فٹ ساڑھ 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 فٹ کی دیوار کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر یہ دیوار جو ہے یہ والی دیوار کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے یہ دیوار ہماری ریموو ہے یہ دوبارہ یہ اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کونر پہ ہمارا آفیس بنے گا دو ٹھیک ہے جو بھی جگہ آ رہی ہے کولم سے لے کے اس پیرا فٹ وال تک اس کو ڈسٹریبوٹ کریں گے دو ایسوں میں اور دو آفیس بن جائے گا ایک اس کونر پہ گیٹ آ جائے گا ایک اس کونر پہ گیٹ آئے گا پھر سینٹر میں دونوں کی کھڑکیں آ جائیں گی شیشے واری تاکہ وہ اندر سے باہر دیکھ سکیں کہ باہر کیا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے لیبر کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو کل میں انشاءاللہ یہ جو مڈ ہے یہ بھی بہت حد تک ڈرائی ہوگیا کل انشاءاللہ میں یہ مڈ اٹھا ہوں گا لیبر لگا کر کیونکہ یہ بہت حد تک یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہوگیا اب اس کو ڈیموف کروانا اٹھوانا لیفٹنگ کروانا بہت حسان ہے گیلے گیلے میں اٹھانا بہت بہت مشکل ہویا تھا اب اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں ہماری کٹائیاں وہ ڈبل ہو گئی ہیں ہماری فیلنگ وہ ڈبل ہو گئی ہے تو بس انشاءاللہ اب ہم کمپلیٹ کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں مطلب کہ سبتمبر کے انٹ ہم ان کو کمپلیٹ کر گئی اس کے بعد الیکٹرشن کا کام ہے چینلز وغیرہ لگتی ہے اس پر کیونکہ مشینیں لگتی ہیں تو چینلز ڈاؤن اوڑ کے لگتی ہیں کیونکہ لائٹوں لائٹیں زیادہ چاہیے ہوتی ہیں فین تو نہیں لگے گا اس میں اگزاوست فین لگے گا سامنے جو مین ہول بڑے بڑے ہول ہیں اس میں اگزاوست فین لگے گا چھوٹی جو کھڑی کے آ رہی ہے اس میں جو ہے نا وہ فکس گلاس لگے گا ٹرانسپیننٹ جس کی ویسے روشنی اندر آئے باقی یہ اگزاوست فین کے لئے جگہ تھوڑی بھی ہے اوپر والا کوئی فین نہیں لگے گا ٹھیک اوپر کی لائٹیں لگیں گے صرف فین نہیں لگے کیونکہ فین کی زود نہیں جب اگزاوست لگتے ہیں تو پھر وہ فین کی زود نہیں ہے اور اگزاوست بھی ماشاءاللہ سے 54 انچ پر 54 انچ جو نا وہ اگزاوست ہے تو گایس جیدے کہ ماشاءاللہ سے اس کی کٹائی جو ہے وہ کٹائی وہ کٹائی وہ کمپیٹ ہو گئے ابھی پھر پھولیش نہیں ہوئے جب پھولیش ہوگی تو پھر اسی آپ کو میں شائننگ دکھاؤں گا ابھی کٹائی میں ماشاءاللہ سے شائننگ آ رہی ہے ٹھیک ہے جب پھولیش ہوتی ہے مطلب چین چاند دنوں بعد شائننگ کا کام سٹار ہو رہے گا فیناللہ کی طرح آتے رہیں تو پھر میں آپ کو اچھی شائننگ چیک کر رہا ہوں ابھی تو اس میں شائننگ نہیں آئی ہے مصر آپ کو دکھے گا ماربل دکھے گا تو حساست دو مشین والے بھی لگے ٹھیک ہے مطلب یہ دو مشینیں چلنی ہوں ہماری دو مشین چلنی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرنڈر والا بھی لگاو ہے کرنڈر والا جو ہوتا ہے جب کرنڈر کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ کچھ ساف کر اس کچھ کو برابا ہوتا ہے اصل میں مشین جہاں تک آتی ہے اس سے آگے مشین جاتی نہیں کیونکہ مشین کے جو ٹیر ہوتا چلنی ہوں ٹھیک ہے اپنے پتروں کی کٹائی کرتی ہے تو اس ویہے سے گرنڈر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھوں کو ساف سترا کرنا یہ دیکھ رو یہ ہمارے گرنڈر والا ہے جب گرنڈر چلاتا ہے تو یہ بودھ بٹھاتا ہے اس کے گھر والے پچاندے سے اس کو انتقار کر دیتے ہیں کہ یہ مشتاق کب آئی ہے یہ کوئی اور ہے ساتھ ساتھ یہ ماربل کا کام بھی الحمدللہ کنٹینی ہوں وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہو چنائی بھی الحمدللہ ہماری جو ہے نا کنٹینی ہوئے ایک دیوارہ ہماری پرافٹ وال جو آدھی کھڑی ہو گئی اب اس کے بعد آگے ہم اس کی ڈسٹرویشن وال جو کھڑی کرنی ہے دو آفس کے لیے وہ انشاءاللہ نماز کے بعد پسٹار کریں گے مطلب کہ لنچ ٹائم ہو گئے ایک بجے کا ٹائم ہو رہا ہے آپ کو آزان کی آواز بھی آ رہی ہو گی تو لنچ ٹائم ہو گئی ساتھ ساتھ یہ ہماری شیٹرنگ میں نیچے ہوتا ہے کیونکہ جو ایکسٹر شیٹرنگ ہے وہ واپس جا رہی ہے تو یہ بھی ہم لفٹ کے ذریعے ہوتا رہے ہیں کیونکہ اگر اس کو ہم کندوں کے ذریعے ہوتا رہے تو بہت زیادہ ٹائم لگے ہیں کیونکہ پھر پر گراؤنڈ فلور پر لے کر جانا ہے تو بہت یہ دیکھیں یہ ہمارے ابرار بھائی لگے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ماشاءاللہ ہافیز بھی ہیں ٹائل فیکسر بھی ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹائل فیکسنگ کا کام کر رہے ہیں تو آج بھائی اللہ سے بہت اچھی پرویس نکل گئی ہے دو تین دن بعد جو رہا ہے ماربل کی چال آئی ہے تو بھائی اللہ ہافی پرویس سنگی وہ ہماری سنپائی آگے لگے ہیں وہ ماشاءاللہ سے آلک بھی ہیں ٹائل فیکسر بھی ہیں بھائی اللہ سے انجتار بھی ہیں آپ لوگ میری ویڈیو کے ساتھ آئیل لندگ ٹیک کے ساتھ کسی طریقے سے جھوڑے رہے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ آئیل لندگ ٹیک کی ویڈیو سے آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں ایک بارٹ کی وہ اس کی بنا کریں کیونکہ یہ ایک ویڈیو ہوتی ہے جس پہ آپ کو کنسٹرکشن کی ساری ریٹیل ملے گی کہ سٹیپ آئی سٹیپ کس طریقے سے کام ہوتا ہے ہمارے پر لگانے کا طریقہ ہو یا پھر ٹائل لگانے کا طریقہ ہو پلمبر کا کام ہو ٹائل لگے میں پھر چیزیں جو میں اپنے چینلس پر امیلوڈ بردوں سے آپ لوگ کے لئے آپ لوگ کے نالج بے بافا ہو کہ ہمارا کنسٹرکشن کی کام جب اس طریقے سے ہوتا ہے ابھی ہماروں پر لگے میں آج کیا کام جن رہے ہیں وہ میں دکھاؤں ہوں آپ کو نیچے ویلٹر لگے میں مهمون کا کیا کام ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جاتے بھی شئے اگر آپ اپنے کے ساتھ جب آپ لوگوں کے ساتھ جاتے بھی شئے جو برابر ہوتا ہے کچھ جان والے اچھی تقوم پر روزے سب کو مجدر کی زیادہ فرمجدر لگتا ہے اب جب پر فرمجدر لگتا ہیں تو پتہ کھڑے نہیں ہوتا اس سے ایسنی زیادہ چرس درستین کتوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو آؤں سے تو بھی نہیں ہے سلامتر و ابھی اس لیے کیلنگ بھی نہیں ہے لیکن جب ایسنیز پر رنجل لگے تو پھر میں آپ لوگو ضرورت نہیں ہوں بایت پر رنجل ضرورت ہوتا ہے یہ جا جا پہ سینے پہ افیکس کرتا ہے ڈارے یہ گرینڈر لگانے کا معلوم ہے بھی ہوتا ہے کہ کچھ خساسر اب یہ دیکھیں یہ کچھ بے اوکل گرابر ہے یہاں پہ مچی چونسی نہیں ہے اسی طرح کھٹائی ہوتی نہیں ہے تو گرینڈر کے ذریعے اس طرح کھٹائی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس پہ پولیش لگاتے ہیں وہ مینشہ نہیں پولیش آتا ہے کیونکہ سہارت عام جور ہوتا ہے یہ پہشینوں کے ذریعے پولیش ہوتی ہیں لیکن اس کچھ پہ گرینڈر سے کٹائی ہوتی ہے اور اس کے بعد مینشن پولیش استعمال کرتے ہیں جب استعمال ہوگا تو میں اس کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ مینشن لے گیا سب میں اس کا کام ہوئی ہے کہ شائننگ پیدا کرتا ہے ستر کے لئے شائننگ آجاتی ہے پہشین سے جو پولیش ہوتا ہوتا ہے مینشن سے مینشن لے گئے مینشن آپ کو اوٹسینل والا ہوتا ہے یہ دو نمبر نہیں مینشن میں بہت سے لوگ آئل ملا کے وہ نمبری کرتے ہیں اس میں ایک گھی ملا دیتے ہیں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ گھی کی طرح ہی ہے لیکن وہ اصل میں ہوتا ہے مینشن اس میں گھی ملا کے بہت سے لوگ دو نمبر ہی کرتے ہیں وائل ملا کے بہت سے لوگ دو نمبر ہی کرتے ہیں تو سوار پر میں آپ لوگوں سے ایک ہی بار ریکسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ یوں نا کسی کی بھی ویڈیو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو ویڈیو دیکھنے میں یا کام کروانے میں تو آپ کنسٹرکشن کی ویڈیوز لازمی دیکھا کریں اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ کنسٹرکشن کا کام کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس لیول کا ہوتا ہے اور آپ لوگ کمنٹس باکس میں لازمی کمنٹس بتائیں کہ میں جو کنسٹرکشن کا کام کروان رہا ہوں کس لیول کا کروان رہا ہوں یہ سوال آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے اس سے جواب مجھے کمنٹ باکس پر نازمی دے رہا ہے کہ میرے کس لیول کا ہے مطلب یہ اپ گریڈ ہے یا لوگ گریڈ ہے اور میں آپ کو ماربل کی ٹھکنیس بھی رکھاتا ہوں کہ ہم جیسے تو نارمل یہ ماربل استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن ہم کریکٹروں میں یہی ماربل استعمال کرتے ہیں اس کی میں ٹھکنیس دکھاتا ہوں یہ آور سائز کا ماربل ہوتا ہے پون انچ ٹھیک ہے پیسے تو آدھے انچ سے استعمال ہوتا ہے لیکن ہم جو استعمال کروا رہے ہیں ٹھیک کوالیٹی کا پون انچ کا گھرونا آپ پتر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں سے جو نا اس کی نصیب اچھے خراب نہیں ہے ٹھیک ہے ساری نصیب صحیح ہیں بنیئے پہ سائز پہ تو قائد میں آپ لوگوں سے تھوڑی جو پہلے جو بات کر رہا تھا کہ یہ مجھے جو نا یہ ماربل کا جو مرڈ سیلیکشن یہ مجھے اتروانا تھا کل آنے والے کل پہ مطلب کہ سنڈے والے دن لیکن مجھے آج ہی موقع ملے تو میں جو نا اس کو آج ہی بندے چھوڑ دیا کہ آج رات میں یہ فائنل کر دیں گے جتنا بھی مطلب کہ یہ ملوہ ہے پیچھاڑ ہے یا شلیش ہے یا ماربل فلو کے جتنی بھی گندگی ہیں یہ ہماری جاتے ہیں آج ہمارے کتنا مال لگا ہے مطلب کہ ماربل فٹ لگا ہے اس ہی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیئے کرنا یہ دیکھیں سلش وغیرہ اکھٹے کرنا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جو نا وہ اکھٹے کرنا ہماری پلوے کی تو وہ اس کو اٹھا کر ڈسپوس کر دیں گے تو آج تک ہمارا ماربل کا کام یہ ہی تک ہے مطلب کہ آج ہمارا ماربل سکوائر فٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو بلکہ ہزار سکوائر فٹ جو ہے نا وہ ماربل آج اسٹالیشن ہوا ہزار سکوائر فٹ ماربل جو ہے وہ ہمارا آج لگا ہے اس فلور پر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس تو یہ ہمارا ہزار سکوائر فٹ یہ ہمارے مولانا صاحب اموہ چھپاتے گا رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو بناتا ہوں اموہ چھپا لیتا ہوں جب دوسرا میرا بندہ ویڈیو بناتا ہوں تو اس کو ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں فل انٹرویو دیتے ہیں ان کے ساتھ جب میں آتا ہوں تو اموہ چھپا لیتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے ہمارے ماردر کے ٹھیکرے دار بھی ہیں اور دوسری بات سب سے بڑھوا دی ہے ماشاءاللہ سے عالم بھی ہیں تو آج کیلئے اتنے ہی بہت ہے ملتے ہیں پھر کال ایک نیو ویڈیو اور نیو بلوگ کے ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو اگر اچھی لگی ہو تو آپ کو کمنٹ دوست میں لازمیں کمنٹس کرتے بتائیں کہ آپ کو میرا کنسوشن کا کام کیسا لگا ہے ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو اور نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا شیاب ہے ملتے ہیں پھر کافی